موسیقی ناظرین اکرامی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے روشن ٹیوی روشن ٹیوی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ایسی چیزوں سے بچو جو حلاق کرنے والی ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سات چیزیں کونسی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور جادو کرنا ایسی جان کو ناحق مار ڈالنا جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا سودھ کھانا اور یتیم کا مال کھانا اور جنگ کے روز پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا اور بھولی بھالی پاک دامن مسلمان عورتوں پر رحمت لگانا شرک جادو یتیم کا مال کھانا میدان جنگ سے بھاگنا سودھ ناحق قتل کرنا اسی طرح پاک دامن مسلمان عورتوں پر رحمت لگانا آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنس پر پارنیمان انتخابات میں کیت قویتہ کی ناکمی زلے کا عظیم نقصان ڈی سنجے کی پریس کانفرنس ایچ الان کے ذریعے عوام کی جیبے خالی عوام کی برہمی انتخابات کے نتائج کے بعد کی قویتہ کی زلے آمد خودکشی کیے شخص کی ارکان خاندان سے کی ملاقات رمضان کے آخری آیام میں خریدان زوروں پر پولس کی جانب سے ٹرافیک کو باخیدہ بنانے کیلئے کڑے اقدامات اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب موسم گرمہ میں جسم کو ٹھنڈا رکھنے ہر عوام زیادہ تر نظر مرکوز کرتے ہیں فیل وقت دھوپ اپنی شباب پر دھوپ کی گرمی سے عوام تڑپ رہی ہیں دھوپ وہ گرمی سے تھوڑی راحت پانے کیلئے پھلوں کا استعمال کرتے ہیں اس کی ساتھ ساتھ ککڑی کی طرف زیادہ دلچسپی لیتے ہیں لمبی ککڑی سہت کے لیے فائدہ مند ہے ککڑی کو قصہ کی ساتھ لینے سے جلد حضم ہوتا ہے ککڑی میں وافر مقدار میں طاقتور ویٹائمن وغیرہ رہنے سے جسم کو فائدہ رہتا ہے ککڑی پوٹیشم میگینشم زیادہ رہنے سے ان کی کمی سے پریشان رہنے والوں کو پانی و اس کی ویٹائمن جسم کو فائدہ دینے میں اہم رول ادا کرتے ہیں ککڑی جسم کو بہت فائدہ مند رہتا ہے موسم گرمہ میں الگ الگ طور پر ملتے ہیں کافی ہے ککڑی کے دھیر مارکٹ میں آتے ہیں کم خیمت میں ککڑی مارکٹ میں ملنے سے گرمی کو کم کرنے کے لیے خرید کر لے جاتے ہیں سڑکوں کی سڑکوں کی بازو بندیوں کی ساتھ مارکٹ میں ملتے ہیں ککڑی کی وجہ سے چربی کم کرنے میں اہم رول ادا کرتی ہے ککڑی میں 95% پانی رہنے سے دی ہارڈریشن کا مسئلہ نہیں رہتا ہے سی بیٹائمن رہتا ہے ککڑی میں موجود پوٹیشن سے خون میں کمی وہ زیادتی کو مساوی رکھتی ہے جسم میں موجود فضلات کو ہٹاتی ہے آنکھوں کی نیچے کالے دھبے پڑھنے پر ککڑی کے ٹکڑوں سے ٹھیک کر سکتے ہیں پیٹ میں آئیسیڈیٹی مسئلے میں اعتقاف کے معنی عربی زبان میں ٹھہرنے اور جمع رہنے اور کسی مخام پر اپنے آپ کو روکے رکھنے کے اعتقاف کیا ہے عربی زبان میں اعتقاف کے معنی ٹھہرنے جمع رہنے اور کسی مخام پر اپنے آپ کو روکے رکھنے کے ہیں اصلاح شریعت میں عبادت کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں روکے رہنے کا نام اعتقاف اعتقاف اہم درین عبادت اور خرب قدواندی کا بہترین ذریعہ ہے حضرت شاہ علی نے اعتقاف کے مقصدیوں کو یوں بیان فرمائے ہیں جب انسان کی افکار اور اضحان مختلف باتوں سے پرگندہ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے میل جول سے آدمی سخت پریشان ہو جاتا ہے تو اس پر گندگی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعتقاف کو مشروف فرمایا اعتقاف میں بیٹھنے والا آدمی عام لوگوں سے الہیدگی اختیار کر کے مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جاتا ہے جس کی بدولت اس کی ذہنی پریشانی اور خلبی استراب دور ہو جاتا ہے اعتقاف کی حقیقت خلق سے منخطہ ہو کر خالق سے وابستہ ہو جانا ہے اور یہ رب العزت کا خصوصی لطف وہ احسان ہے کہ وسال حق کی وہ منزل جو امہ میں سابقہ کو زندگی بھر کی مشختوں اور مسرسل ریاضتوں کے نتیجے میں بھی حاصل نہیں ہوتی تھی فقط چند روز کی قلوت نشینی سے امت محمدیہ کو میسر آسکتی ہے چنانچہ اعتقاف کی روح یہ ہے کہ انسان چند روز کے لیے علائق دنیاوی سے کٹ کر گوشہ نشین ہو جائے اور ایک محدود مدد کے لیے مکامل اکسو ہو کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کی تزدیز کر لے اپنے من کو علائش نفسانی سے علاہدہ کر کے اپنے خالق و مالک کے ذکر سے اپنے دل کی دنیا آباد کر لے مخلوق سے آنکھیں بند کر کے اپنے معبود سے لو لگائے جب انسان کی قیفیہ سے معمور ہو کر دنیا وہ معفیہ سے کٹ کر اپنے خالق و مالک کے در پر پڑ جاتا ہے تو اس کے یہ چند ایام سال بھر کی عبادت اور اطاعت پر بھاری ہو جاتے ہیں نظام بات میں گرمی نے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دی ماہ میں کم دھوپ سے پتھر بھی ٹوٹ جانے کا کہاوت آپ نے سنی ہوگی گرمی کی لہر میں بے تہاشا اضافہ احتیادی اقدامات ضرور ہے شہر میں گرمی کی لہر میں بے تہاشا اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ تلنگانہ میں کئی مقامات پر گرمی کی لہر آج بھی برقرار ہے محکمی موسمیات نے بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہ گی اس شدید گرمی سے افوام فوت ہو رہے ہیں اور لہر کی گرمی لگنے سے افوام کو احتیاد برتنے کا مدنور ویدیویدان پریشت ڈاکٹر رام نے مشورہ دے رہے ہیں اس گرم ہواوں کی وجہ سے لہر لگنے کی امکانات ہے لہر لگنے سے شدید بخار سردر حلق پانی دے اس سے فائدہ نہ ہو تو فورا ہیل سینٹر لے جائے شدید دھوپ میں باہر گھومنے کھیلنے سے پریش کرے باہر جانے سے پہلے سفید رومان ٹوپی یا چھتری کا استعمال کرے پانی اور دوسرے مشروبات کا استعمال زیادہ کرے نشیہ وار اشیہ نہ لے ایچ علان کے ذریعہ عوام کی جیب خالی کی جارہ ہے عوام کی برہ میں گاڑیوں کے کاغذات کا معاینہ کر کے فائن ڈال کر عوام کو لوٹا جارہ ہے نظام آیا تب سے بتاتے ہوئے سوالیوں کے پاس صحیح کاغذات ہے یا نہیں دیکھنے کیلئے وقت نہیں ہے ان کی نظریں صرف رقم پر ہے گھنٹوں میں ٹارگٹ کمپلیٹ چاہیے کے مقصد سے معصوم عوام کو کھلے آم لوٹ رہے ہیں کاغذات بتانے تک فائن کسی بھی صورت میں ادا کرنے کی طریقوں سے ہمارے آرمور روٹ کنٹیشور چوراستہ بائی پاس پر دکھائی دے رہا ہے ابھی بھی آلہ اہودی دار حرکت کر سواریوں والوں کی پاس کاغذات کا بغور موائنہ کر کوئی کاغذات نہیں رہنے والوں کو جرمان آیت کر کی انصاف کرے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں رہے ہیں کاغذات پولیسوی 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 موسیقی موسیقی طلبہ کا تحنیتی پروگرام مناقت کیا گیا؟ یہ پروگرام میں مہمانے خصوصی مینسپل وائس چیرمنٹ لنگا گوڑ حاضر ہوئے طلبہ کو تحنیت پیش کی بعد میں بتایا کہ طلبہ اپنے مقصد حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھے خوف میں مقتلان نہ ہو منصوبے سے تعلیم پانے پر کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں طلبہ کو مشورہ دیئے طلبہ کے والدین حیمت افسائی وہ تاؤن کرنے کی وجہ سے تعلیم میں اچھا نام پیدا کرنے کا مطالبہ کیے یہ پروگرام میں پدما شالی سنگم کے صدر نریش سیکریٹری چرن سنگم کے ارکان وائلدین نے حصہ لیے ہلی بورٹ لال جوار فصل کو امدادی خیمت ایم ایس پی فیرس میں شرک کر کے ریاستی حکومت ایک ساتھ ایک لاکھ روپی ماف کرے کسان متحدہ کارامت کمیٹی کے ارکان نے مطالبہ کیے آرمال شہر میں کمار نارینہ بھون میں کسان متحدہ کارامت کمیٹی کے ارکان نے اخبار نمائندوں کا اشلاس قیم کی اسی سلسلے میں کسان قائدین انویش ریڈی سائی ریڈی پربا کرنے بتایا کہ ہلی بورٹ قیم کرے لال جوار فصل کو حکومت خریدیں آرمال علاقے میں کسان جدو جہد کرنے پر حکومت کسانوں کی تحریک کو کچل رہی ہیں تمام کسان ایک سٹیج پر آ کر حکومت اچھا سبق دیں سبق دینے کے لیے کمر بستہ ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں ٹی آر ایس کے ایم پی امیدوار شکست کھائے انتخابات میں کسانوں کو ستیانوی ہزار ووٹ آنا پہلی کامیابی ہے ہالوی بورٹ کے واقعے میں بی جی پی امیدوار دیت ایقن پر قائم رہے بتایا یہ جلاس میں قائدین دیوارام لنگردی گنگرام ونکٹیش نے ہی سالیے بوڑ دیشتہ نار سنتوشم بوڑو تیسکر آوالے اطلاقے یہ جون مہاں ساملو رابوی جون مہاں ساملو اید ایتے مینمم سپورٹ پرائزو پرکٹیشتارو دانٹ لو پسپکو مدددارا پرکٹیشتاراں جب پیشتی پرادارمانے ڈیمانڈ pipelines دانٹ لی مہاہو چین نہifies پرکٹیشتاراں جب پرکٹیشتاراں جب پھرکٹیشتاراں گرتبات آرور مانڈل گووین پیٹ آلون فتح پور پپری پرکٹ پی ایسی ایس مراکز میں محکم زرادتی خیادت میں سبسیڈی پر بیجو سیٹ سنسائٹیوں کو دینے پر زرادتی اہدداروں نے معاینہ کی اسی سلسلے میں اے او ہری کرشنا نے بتایا کہ حکومت سبسیڈی پر کسانوں کو بینچ آج سے تقسیم کر رہے ہیں اس کی قیمت ایک ہزار پانچ سو پینٹالیس روپی ہے حکومت ایک ہزار پانچ روپی ہے سبسیڈی دے رہی ہیں کسان صرف پانچ سو چالیس روپی آدھا کرے اس کے لئے کسان پٹا زیراکس پاس بکس آدھار کارڈ زیراکس لے کر آئے یہ موقع سے کسان استفادہ حاصل کرے بتایا یہ پرگرام میں سوسائٹی چیئرمن سیکریٹری اے ای او کسان اور دیگر نہیں سلیے آرم شہر میں دس وارڈ میں مالی حالات ٹھیک نہیں رہنے سے سہت کی ناسازی سے پریشان گنگو بائی کے خاندان کو منسپل چیئرمن سواتی سنگھ بابلو نے پورسہ دے کر اپنی جانب سے تین ہزار روپی مالی امداد حوالے کی اسے سلسلے میں چیئرمن نے بتایا کہ بٹو چننا گنگو بائی سہت کی ناسازی سے پریشان ہے اس کی مالی امداد بھی ٹھیک نہیں ہے میرے جانب سے تین ہزار روپی مالی امداد دیئے ہیں ابھی کوئی زی صاحب سامنے آ کر ضرور مالی امداد کرنے کا مطالبہ کیے یہ پرگرام میں کانسلر سجاتہ آرپی وغیرہ موجود تھے ماہ رمضان کے آخری ایام میں خریداری زورو پر عوام خریداری میں مصروف پولیس کی جانب سے ٹرافک کے بہوکو باقاعدہ بنانے بعد تحدیدات آیت کی گئے رمضان المبارک میں پرانے شہر کے بازاروں میں خریداری عروض کو پہنچ گئی ہے اور ہیدرباد ٹرافک پولیس کی جانب سے ٹرافک کے بہاوکو باقاعدہ بنانے بعد تحدیدات آیت کی گئے ہیں ایریشنل کمیشنر پولیس ٹرافک مسٹر انیل کمار نے کہا کہ ماہ رمضان میں پرانے شہر کے بازاروں میں شاپنگ کے لیے خریداروں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور اس زمان میں آٹی سی خانگی ٹریول بسوں کا رخ موڑ گیا گیا ہے محبوب نگر، کرنول، بینگلور اور سری سلام سے مہاتمہ گاندی بسٹائن سے چلنے والی آٹی سی بسوں کا رخ چادر گھاٹ، نالگونڈا چورہہا، چنچل گڑا اور آئی ایس سودان چورہہا سنتوش نگر، جی ایم آر ایل محبوب نگر، فلائی اوور، بندلا گڑا اور آرام گڑ کی سنپ کر دیا گیا ہے چوریونو نمبر سرویس کی آٹی سی بس و دیگر بسوں کا رخ بھی موڑ دیا گیا ہے جس میں افزرگن سے بھولکشمی مندیت، مسلم جنگ بریج، سیٹی کالرز سے پراناپل کے سنت کر دیا گیا ہے شہر کے سیٹی بسیں فلکنو مائن جن بولی، سید علی چبوترہ، لال بزار شہر کے سیٹی بسیں فلکنو مائن جن بولی، سید علی چبوترہ، لال دروازہ، شالی بندہ کی سرویس چار منار بس ٹائن تک ہی محدود رہے گی اور فلکنو مائن جن بولی، لال دروازہ، شالی بندہ سے، لیفٹرن، حمد پورا چورہہا سے، خلوت، موٹی گلی، موسا بولی اور سیٹی کالرز کے سنت کر دیا گیا ہے اسے طرح بہدر پورا سے آنے والی آٹی سی بسوں کا روح پرانا پل، جمعیرات بزار، بھولکشمی مندیر اور افزرگن سے سیٹی کالرز کے سنت کر دیا گیا ہے انیلکبان نے کہا کہ کار، آٹو، موٹر سائیکلوں کی وجہ سے ٹرافک کو بھی محدود کر دیا گیا ہے اور گاڑیاں، مٹی کشیر، کالی کمان، لار بزار، پنچ محلہ، چوک میدان خان، گلزار ہاؤس اور لکڑی کور تک محدود رہے گی عوام کے لیے پارکنگ کا انتظام کیا جا رہا ہے اور چار منار بستین، خلی خطب شاہ سٹریڈیم، متاثر سٹی کالیج، پینشن آفیس، خلوت گراؤن اور مفید انام، سکول گراؤن اور کورٹلا آلی جامع کیا کیا ہے ایر پلی مندل میں پراجعوانی پروگرام عوام کی قصیر تعداد میں شرکت ایر پلی مندل تحصیل آفیس میں بودن آرڈیو گوپی رام نے پراجعوانی پروگرام عمل ملایا اس پروگرام عوام کی قصیر تعداد نے اپنے مسائل کے حل کے لیے شرکت کی اس موقع پر مندل کے زمین کے تعلق کسانوں سے باتشت کی گئی اور پوچرام جانگم پیٹ کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل نہ کرنے پر وی آروں پر برہمی کا حصار کیا اور دیگر مسائل پر تبادلے خیال کیا گیا اور کہا کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے مہنے میں ایک بار پراجعوانی پروگرام مناقیت کی جانے کا حصار کیا اس پروگرام میں تحصیل دارشوک کمار ریوینیو انویز لیٹر گانگا چرن سندھیارانی اور دیگر مجھو تھے امرون پر ملڈ کر ملڈ کرنے پروگرامہ اسی طرف پارلیمان انتخابات میں کویتا کی ناکامی جلے کازیم نقصہ نے سابق میر ڈی سنجھے نے بتایا پارلیمان انتخابات میں چند غلطیوں کی وجہ سے کویتا شکست کھائے لیکن یہ ناکامی نہیں بلکہ کامیابی ہے بتایا عالمی و قومی ستیپہ زلے کو شناخت لائے بہترین پارلیمنٹری ایوائٹ حاصل کی کویتا ناکام ہونا تکلیف دام بات ہے بتایا یہ انتخابات میں کویتا کو چار ہزار سے زیادہ ووٹ آنا ناکامی نہیں ہے الیکشن مینجمنٹ میں ہوئے چند غلطیوں کی وجہ سے ناکام ہوئے ہیں کانگریس پارٹی مدوار زبردست تشیر نہیں کرنے نہیں کرنے سے اندرونی معاہد تشیر نہ کرنے سے اندرونی معاہدے کی وجہ سے کویتا ناکام ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے عظیم لیڈر سے زلے عوام محروم ہو گئی ہے بتایا اسی طرح کویتا دوسرے ازلا سے مقابلہ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں زلے عوام کی طرف سے کویتا کے شائقین کی طرف سے زلے نہ چھوڑنے کی اپیل کر رہے ہیں زلے میں کویتا کو چار لاکھ سے زیادہ شائقین ہے یہ بات نہ بھولے بتایا گزشتہ اسمبلی انتخابات میں وہ سب کچھ ہو کر کویتا ایمیلیس کو کامیاب کیے بتایا نظم آباد اربن میں پچیس سال سے بی جے پی کو زبردست شہرت ہے اس کے باوجود بھی تیاریس کو لیڈ آناک خوشانند بات ہے بتایا تیاریس پارٹی ایم پی پر مقابلہ کیے کویتا کو ووٹ ڈالے ہر شخص کا شکریہ دا کر رہے ہیں بتایا پارلمنٹریان عوارڈ دیس گرائیتا کلوکونٹ لکھویتا گارو گتا elections لہ پرازے ایٹھن باد کلوکشتہ ایک بھیل سوٹ ایم پرزمیٹ اینکا آلندہ انتوں تو جیسے والوں کانی نالکو لکشل پذی ویلو سمارو اوٹلو کھویتا میدانکی پاتھتا نینکو داننی اوٹم یا نننگا نینکو اوڑ گیل چیند یاں ٹا موسیقی 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 بعد میں میڈیا کو بتائے کہ کشور کی موت مجھے شدید دہلا دی ہے اس کی موت ناقابل تلافی نقصان ہے کشور کی قاندان کو سہارا دیں گے بتایا پارٹی ارکان اپنے شائقین دیدہ گلری نہ کھوئیں اس کا مطالبہ کیے میرا نظام آباد زلا ہے نظام آباد چھوڑ کر نہیں جاؤں گی بتایا نظام آباد زلا وہ ریاستی طرقے میں میری کوشش جاری رہیں گے بتایا سیاست میں عوام جمہوریت میں کامیابی و ناکمی رہتی ہے اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں قویتہ نے بتایا تیارس عوام کی خواہشوں کے لحاظ سے کام کرنے والی پارٹی ہے بتایا اہدی پر ہیں یا نہیں عوام میں رہیں گے بات واضح کیے کل تک ہوئے انتخابات میں تیارس کو چھوڑ کر ملک میں اقتدار پر آئیں گے کہ بھروسی سے عوام بی جے پی کی طرف دلچسپی لیے دکھائی دے رہا ہے قویتہ نے بتایا کل تک انتخابات میں عوام بی جے پی پر کافی امیدیں رکھے ہیں نظام آباد کے متعلق خصوصی خیالات نئے منتخاب ہوئے امیدوار وہ پارٹی عوامی خواہشوں کو مکمل کریں گے امید کر رہے ہیں ہار میں بھی خوشی رہنا تحریک سکھائی ہے بتایا ہار میں بھی خوشی ہے سنہرے تلنگانے کی تعمیر میں ملکر کام کریں گے امپی قویتہ نے ارکان سے متعلقہ کیے امید کر رہے ہیں امید کر رہے ہیں نظام آباد کے مدلے میں Herr R Us VLe Lethe موسیقی ای چلان کے ذریعہ عوام کی جیب خالی عوام کی برہمی انتخابات کے نتائج کے بعد کے قویتہ کی ذلعہ مت خودکشی کی شخص کی ارکان خاندان سے کی ملاقات رمضان کے آخریہ یام میں خریدان زوروں پر پولس کی جانب سے ٹرافیک کو باخیدہ بنانے کے لیے کڑے اقدامات آج کے لیے فیلال اتنا ہے انشاءاللہ مجد خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی